جو لوگ جمعہ آگئے ہیں رمضان میں فوت ہو رہے ہیں کیا انچہ قبر میں سواد یہ ضعیف روایتیں ملتی ہیں جمعہ اور رمضان کے بارے میں لیکن وہ قرآن و سنت کے اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے حساب تو بارل ہو نہیں ہے حساب کے بعد ہر شخص کو قبر میں ازمائے جانا ہے سیدھی سی بات ہے کیونکہ اکثر ہمارے ہیں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں بڑا خوش نصیب تھا جمعہ کو مال گیا خوش نصیب ہی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم نے حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا شہید ہو گیا صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے آپ فرمایا تم ہی سے خوش نصیب کہہ رہے ہو اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے پر ڈال دی گئی ہے خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ اکرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جالی تو توڑے میں نے فیصلے کی تھی اس لیے نکل سکتے نہیں صحابہ اکرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے کلمہ گوہ ہے مسلمان سب کچھ ہے وہ تو مسئلہ کچھ اور نکلایا وہ تو عذاب میں تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لیاز کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے اس طرح کی باتیں جو ہیں مطلب یہ بنی ہوئی ہیں لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں توافع کعبہ کرتوا میں مر جائے وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا اس کی یہ چیز اس کے عمال کی اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مکروز کا جنازہ لائے گیا بخاری مسلم میری سے آپ نے فرمی ہے میں نہیں پڑھتا کرد ادا کرو اس کا حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا ہے نہیں چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے ہیں کرد تو نہیں معاف ہونا